اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ پاکستان میں جو اس وقت حالات چل گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کتنی پریشانی ہے اور خاص طور پر وہ جو حالات ہیں ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں ہم اکثر آپ سے بتاتے رہتے ہیں کہ جو بھی لوگ باہر رہتے ہیں وہ پاکستان کے متعلق بہت زیادہ متفکر ہوتے ہیں جو اندر رہنے والی لوگ ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ لیکن جو باہر ہوتے ہیں ان کو زیادہ فکر لاہق ہوتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں اور پھر چونکہ انہوں نے باہر کی دنیا بھی دیکھی بھی ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں کچھ اگر خدا نہ خاص طور پر بری چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ فیل کرتے ہیں اس کے پاس وہ ان کو کمپیریزن کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے تو ابھی ریسنل ہم نے دیکھا کہ خواد جاسف صاحب غیرہ نے اور دوسری لوگوں نے آوریسیس پاکستانیز کے مطلق مختلف الفاظ آپ کو معلوم ہے کہ جو کہے تھے اور بہت ہی نیگٹیب الفاظ انہوں نے کہے تھے آہ اب میں دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن آہ اس سے کوئی impact اچھا نہیں گیا پورے آوریسیس پاکستانیز میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو آوریسیس پاکستانیز ہیں ان کے اندر ایک reaction آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خدمت کرتے ہیں اور یہ اس کو اکنالیج کرنے کی بجائے اس کا وہ الٹا ہمیں تانے دیتے ہیں تو اس کے اوپر مختلف جو پاکستانیز ہیں انہوں نے اپنی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے یہ پلان دنایا ہے کہ ایک ہزار جو لوگ ہیں وہ مختلف علاقوں سے مختلف ممالک سے پاکستان لے کے جائے جائیں اور یہ جو فیر فیکٹر ہے پاکستان میں اندر جو ہیمن رائٹس ویلیشنز ہو رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ ان کا سریٹ کیا جاتا ہے ان کو تھوڑا سا درہ کاؤنٹر کیا جائے اور وہ جو لوگوں میں خوف کی فضاء ہے اس کو دور کرنے میں اپنا رول پلے کیا جائے اس کیمپین کی ایک بہت ہی روح رمع شخصیت جو ہیں ڈاکٹر نصر شاہ صاحب وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نیو یورک سے ان سے ذرا بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے تو چلتے ہیں نیو آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر نصر شاہ صاحب سے ڈاکٹر اسلام علیکم جی والیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے اور ہم سب لوگ بڑے متفکر ہیں پاکستان کے حوالے سے ڈیموکریسی کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو آپ اور آپ کی جو تنظیم ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہے یہ ذرا میں بتائیں جی اسرار بھائی اصل میں ہماری تنظیم تو پاکستان ہے جو پاکستانی لوگ رہتے ہیں یہاں پر نیچرلی پاکستان ہمارے لیے جو ہے ایک آئیڈنٹیٹی کی حیثیت رکھتا ہے آپ کو بتا ہے کہ آئیڈنٹیٹی خاص طور پر امریکہ میں بہت امپورٹنٹ ہے یعنی ہر آدمی کو صرف امریکن نہیں سمجھا جاتا یہاں پر یہاں کو ہر کوئی جو ہے کسی ایک آئیڈنٹیٹی کے ساتھ رہ رہا ہے یہ آئیڈنٹیٹی ہے یہ جرمن امریکن ہے یہ جو ہے عرب امریکن ہے یہ افریکن امریکن ہے تو ہر آدمی کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے اور یہاں پر وہ آئیڈنٹیٹی آپ کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے آپ اس کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر آئیڈنٹیٹیٹی کو نمائع کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری آئیڈنٹیٹی جو ہے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں جو حالات ہوتے ہیں وہ براہ راست ہم پہ اس لیے نظر آتے ہیں ہمیں اثر انداز کرتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے کو دیکھ رہے ہوتی ہیں وہاں جو آدمی کسی خاص جگہ پر ہے جیسے آپ کسی شہر میں جائیں منہیٹن میں تو آپ کو بڑی بڑی بلڈنگ نظر آتی ہے لیکن صرف اسی سٹریٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ ہائی جاز پہ اوپر جائیں تو پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں تو جتنا دور آدمی ہوتا ہے اپنے ملک سے اتنا اس کو اوورال بڑی پکچر اس کے سامنے نظر آتی ہے تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا جی پچھلے ایک سال سے خاص طور پر اور جنرلی یعنی صرف ایک سال کی بات نہیں ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں ہمیشہ جو اگلی نیس ہے یا جو ڈیوییشنز فرم ڈا نارم ہے وہ بڑا اوپن ہو کے کلیر ہو کے نظر آتی ہے میکنی فائی ہو کے نظر آتی ہے تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ ان ملکوں میں آتے ہیں اور جیسے ان ملکوں میں آپ کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے فرم سکرچ میں فورٹیز میں یہاں پر انٹر ہوا ہوں میں نے سٹارٹ زیرو سے کیا ہے تو اب فورٹیز میں جب آدمی زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو اپنا ملک جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس لیے کہ شروع میں آپ کو بہرحال ایک مشکل پیش آتی ہے ان سسٹمز میں انٹر ہونے کیا تو دو وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی جو ہے بہت ہی جیسے ہوتا نا ہائیلی سنسٹیو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شروع میں کہ میں نے اپنا ملک کیوں چھوڑا میرا ملک اس قابل کیوں نہیں تھا کہ میں وہیں رہتا رہتا اور ایک جب وہ اپنی ساری سکسیس گزار کے انڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کیسے اب امریکن بن گئی ہے وہ کیسے جو ہے اس لینگویج کو اس کلچر کو اور بعض لوگوں کے ہاتھ کو ریلیجن کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے میں وہ جو سنسیٹیوٹی ایک عام سی چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو کے آجاتے ہیں اور ایموشنلی اس میں ایک خاص قسم کی سٹرنٹھ اور انگر آجاتا ہے بعض وقت صحیح بات اچھا رب صاحب یہ جو آپ نے اس صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو ایک اپنے ایک مومنٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں نا اور نیور اس کا اپنی نام رکھا ہے اور اس میں بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ جو پاکستان کی جو دیموکرسی ہے وہ ایک اندر سیریس تھریٹ ہے اور بلکہ آپ نے ورڈز یوز کی ہیں ڈیتھ بائی آ تھاؤزنڈ کٹس تو یہاں سے آپ اندازہ لگتا ہے کہ کتنا آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو دیموکرسی ہے اس کے اوپر اگر تھاؤزنڈ کٹس لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید ترین اس پین میں ہے اور وہ پین ظاہر ہے کہ آپ بھی فیل کر رہے ہیں تو اس میں جو صورتحال ہے اس میں آپ اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں یہ درہا میں بتائیں جی اصل میں جی جو آج کی سیچویشن ہے اس میں عام طور پر جو ہم نیوز سنتے ہیں یا ہم تفسرے سنتے ہیں اس میں عام طور پر ایک بلیم گیم ہوتی ہے کہ جو اس کا قصور ہے اس ادارے کا قصور ہے اس پرسن کا قصور ہے میری نظر جو ہے وہ جاتی ہے ان لوگوں پر جن پر ظلم ہو رہا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کون کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ہر طرف دونوں طرف اپنے بھائی ہیں دونوں طرف اپنے ہی لوگ ہیں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ان لوگوں میں جن پر ظلم ہو رہا ہے یا جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان میں ایشو کیا ہے کونسی چیز ہے کیونکہ ہر ظلم جو ہے نا جی اس میں ایک فیکٹر تو ظالم کا ہو سکتا ہے لیکن بہت بڑا فیکٹر مظلوم کا بھی ہو تو وہ جو دو چیزیں ہم نے فگر آؤٹ کی ہم دوستوں نے جب آپ مل بیٹھتے ہیں ہمارا کسی پلٹیکل پارٹی یا کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ایسی افیلیشن نہیں ہے ہم پروفیشنل لوگ ہیں اپنی جد و جہد میں رہے ہیں تو ہمیں تو بس یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں یا وہ لوگ جو دوسری طرف ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں ان میں دو بیسک پرابلم ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی اورگنائزیشن نہیں اگر وہ اگنائز ہوتے تو شاید کسی کو حمت ہی نہ ہونی پڑتی دیکھیں نا یہاں پر تو پولیس بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی اس لیے کہ چیکس اور بیلنس یہاں کنزیومرز جو ہیں ان کی بھی اپنی ایک آئلائنس ہوتی ہے ان کی یونین ہوتی ہے تو ہر طرح سے کچھ نہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اداروں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں عوام کی طرف سے عوام کے نمائندے تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ادارے ہیں تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی گراس روٹ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے دوسرا فیکٹر جو ہے وہ فیر کا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کا فیر آگیا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو یہ دو فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہم نے کہا جی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا ہم فیر کے ایلیمنٹ کو چاہے وہ ہے اور ریل ہے یا وہ پرسکشن ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ اگزیجریٹڈ فیر ہو ہو سکتا ہے سچ مچ ایسا نہ ہو کیونکہ ہمارا دل ابھی بھی نہیں مانتا کہ میرا کوئی بھائی میرے ساتھ زیادتی کرے گا صرف اس لیے کہ میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا یعنی دل نہیں مانتا کہ ایک پورے کا پورا ادارہ یا پورے کا پورا سسٹم یعنی ایک ادارہ نہیں پورے کا پورا سسٹم چند ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے گرفتار کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے تو اس پر دل مانتا نہیں ہے لیکن بہرحال خبریں آتی ہیں اور ان خبروں کی وجہ سے ہم میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ آور سیز پاکستانی جو ہیں وہ ذرا بیدار ہوئے اور ان کو احساس ہوا ہے کہ ہمارا صرف پیسے بھیجنا کافی نہیں ہے ہمیں کوئی actively intervene کرنا چاہیے ہمیں کوئی کچھ کرنا چاہیے باتوں کے علاوہ کچھ action کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا لیکن جو action ہے اس کی تک تو ہم آتے ہیں لیکن جو وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو life threats مل رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو لوگوں کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے murders ہو رہے ہیں even جو journalists ہیں they are under serious threat اور باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شہر یار افریدی جیسے لوگ جو ہیں باقی لوگ کئی لوگوں کو death cell میں رکھا ہوا ہے خواتین کی میں نے بات کی ان کے خلاف violence بھی ہو رہی ہے بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے mass incarcerationز ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اب اس میں جو action ہوگا وہ کیسے ہوگا کیونکہ جب تک ہم دیکھیں گے کہ جب تک وہ fear کا جو factor ہے جو کہ ہم نے شروع میں کہا تھا جب تک اس کو ہم address نہیں کرتے ہیں تو اس سے تک تو یہ ان کو لوگوں کو تو free handle ہے وہ جو چاہیں گے کرتے رہیں گے تو اس fear کو کیسے handle کیا جائیں گے جی بہت ہی اچھا question ہے جی یہ بڑا dilemma ہے کہ ہم اس fear کو کیسے ختم کریں دیکھیں fear کی اپنی ایک psychology ہوتی ہے basically نا جی being a physician اور خاص طور پر میں neuro sciences میں بہت زیادہ میں نے research کی ہے fear اللہ کی طرف سے ایسی عطا کردہ نعمت ہے جس کی وجہ سے آدمی fight یا flight پہ اترتا ہے اور اس میں اس کے جو باقی capabilities energy وہ suspend ہو جاتی ہیں مثلا آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور اچانک share آ گیا ہے تو اب یا تو اس سے آپ لڑیں گے یا بھاگیں گے تو پورا آپ کا body کا system آپ کی جو brain کی activity ہے وہ ساری کے ساری آپ کی hormonal activity وہ اس direction میں جائے گی کہ آپ کے باقی دوسرے کام جو ہیں وہ suspend ہو جائیں گے یعنی آپ کی thinking ability آپ کے focus کرنے کی ability آپ کی اخلاقی حالت تو ہر جگہ پر fear جو ہے وہ overwhelm کر دیتا ہے تو اس میں آپ problem solver ہی نہیں رہتے اگر پوری قوم جو ہے اس میں شامل ہو جائے تو وہ تو یعنی کچھ کرنے کی جو گئی نہیں ہوگا وہ تو ایک جیسے نم ہو جاتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز scientist بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وہ شخص fear ختم نہیں کر سکتا جس میں خود fear ہو تو اگر مجھے fear کا کوئی حل دھوننا ہے نا جی تو سب سے پہلے مجھے اپنے دل سے fear نکالنا ہوگا مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کم سے کم کیا ہو سکتا ہے مجھے اپنے دل سے fear نکالنا ہوگا اور الحمدللہ اگر میں پاکستان کی مٹی سے پڑھ کر پاکستان کی مٹی میں raise ہو کر سارا جو کچھ میری identity جو کچھ میں ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوں یعنی دیکھ ہے نا یہاں medical college میں پڑھنے کے لیے آپ کو half a million تو خرچ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ پاکستان نے ہمیں almost free میں پڑھا دیا اور پاکستان نے ہمیں وہ skill دے دی نام دے دیا اب اس کے بعد کیا کیا میری ذمہ داری نہیں ہے چھوڑیے اس کو کہ کون کیا کر رہا ہے یہ تو بات کی بات ہے اس میں تو اصل issue یہ ہے کہ کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کیا صرف ایک دو بندوں کی ذمہ داری ہے پاکستان میں کہ وہ کھڑے ہوں میری بھی اتنی ذمہ داری ہے میرا اتنا ہی حق ہے اور responsibility کہ میں پاکستان کے issues کو دیکھوں اور اپنی سی کوشش کروں تو جب یہ responsibility آتی ہے نا جی تو میرے دل سے تو fear ختم ہو جاتا ہے if i feel that responsibility اگر پورے کے پورے system کی خرابی ہے اور اس میں میری one millionth responsibility ہے تو مجھے اس responsibility کو realize کرو ہے جب میں اس کے آپ کو کہوں کہ آپ responsibility realize کریں i should be thinking about myself کہ میری کیا responsibility ہے میں اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا میں نے کہا یار ایک ایسا فقرہ جس میں آخر میں چاہیے آئے تو وہ نہیں بولنا آپ نے سوائے اس کے کہ اپنے لیے کیا چاہیے ہو فلاں کو یہ کرنا چاہیے فلاں کو یہ کرنا چاہیے ہمارے ان لوگوں کو ٹھیک ہونا چاہیے ہمارے ججز کو ٹھیک ہونا چاہیے ہمارے علماء کو ٹھیک ہونا چاہیے اس کی وجہے آپ یہ سوچو کہ میں نے کیا کرنا that's the only way ہم اس fear کو اپنے دل سے ختم کر سکے بالکل صحیح بات اچھا یہ جو fear ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو ابھی اپنے action کی بھی بات کی تھی اور اس میں جو معاملات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک active resistance ہوتی ہے ایک passive resistance بھی ہوتی ہے تو یہ جو آپ کا plan ہے کیا یہ active resistance میں آتا ہے passive میں آتا ہے اور یہ plan ہے کیا آپ کس طرح جس طرح fear of factor جو ہے وہ جو factor of fear ہے وہ کیسے آپ اس کو نکالیں گے جو اس وقت ہمیں پاکستان میں پوری کی پوری body politic جو ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور پہ جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں میں ابھی بھی تھوڑی دے پہلے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یار ہم بات کیسے کریں باہر نکلتے ہیں کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چاہتا رات کو دو تین بجے پولیس والے آ جاتے ہیں بھی کو ڈالے آ جاتے ہیں اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ اس کو پھر آپ کیسے ٹیکل کریں گے جی دیکھیں جی passive اور active کا تو مجھے نہیں پتا جب بھی کوئی action آپ کرتے ہیں نا جی جو emotional state ہوتی ہے جب کوئی آپ action کرتے ہیں تو وہ emotional state کو آپ manage کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر fear ہے اور آپ ایک چھوٹا سا action کر لیتے ہیں تو وہ اس کو manage کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم overseas پاکستانی الحمدللہ اس position میں ہے کہ ہم freely بات کر سکتے ہیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے میں بات کر سکتا ہوں اچھا اس کے بعد بات کرنے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ میں اپنے پیسے خرط کر سکتا ہوں پھر یہ ہے کہ میں اپنے دوسرے دوستوں کو ہم like minded لوگوں کو connect کر سکتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر overseas پاکستانی ذرا تھوڑے سے organize ہو کر unorganized crowd نہیں چلے گا پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر آپ نے unorganized ہو کر کام کیا تو اس کا impact نہیں ہوا نہیں ہوگا ہم تو ہم جو ہے مختلف جگہوں سے آٹھ دس آدمی ہر جگہ سے آٹھ دس ہم نے ایک رکھا ہوا ہے ایک focal point سے بیس لوگ اٹھانے اب ایک مثلا میں long alien میں رہتا ہوں یہاں بیس لوگ تو ایسے ہیں جو آج ہر حال میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں کسی وقت میں اتنا جذبہ ہے ان میں یعنی یہاں پر کوئی ہنڈر تھاؤزن فیملیز ہیں نورٹھ ایسٹ میں جو امریکہ میں پاکستانیوں کی concentration ہے نورٹھ ایسٹ کا مطلب ہے نیو یورک نیو جرسی اور کنیٹیکر واشنگٹن تک یہاں پر maximum concentration ہے تو اگر ہنڈر تھاؤزن فیملیز صرف long island میں رہتی ہیں تو اس میں سے بیس لوگ تو جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اتنے ہی لوگ آسٹریلیا میں جانے کے لیے تیار ہیں اچھا جی اب یہ ہے کہ اگر ہر جگہ سے وہ لوگ جو پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں اور جذبہ کیا ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے کسی کو کسی کو کوئی ہم نے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کسی سے کشتی نہیں کرنی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا بلکہ ہم نے ایک سیمپل سا question کرنا ہے کہ human rights جو ہیں اس کے آپ آج کے دور میں بیسویں اکیسویں اکیسویں صدی میں کیسے وائل ایٹ کر سکتے ہیں جب ججیز موجود ہیں ان کی موجودگی میں judiciary موجود ہے ان کی موجودگی میں آپ human rights کو کیسے وائل ایٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے rule of law کے against کام کر سکتے ہیں ہمارا ایک innocence question ہے کہ ایک ہی شخص پر پانچ ایف آئی آر کس لیے کٹ رہی ہیں کون ہے وہ شخص آئے نا وہ شخص ذرا ہمیں بتائے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آکے ہمیں بتائے کہ ہمیں فلان شخص سے یہ یہ شکایت ہو سکتا ہے ہم اس کی help کر دیں تو یہ آج کے دور میں جہاں social media موجود ہے جہاں ہر چیز جو ہے بہرحال ہر طرف آ رہی ہے لوگ بات تو کر رہے ہیں اچھا فرض کر لیجئے کہ لوگوں کو دبا لیا گیا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے کوئی economy تو ٹھیک نہیں ہوگی اس سے کوئی institutions تو develop نہیں ہوگی تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا connect ہو کر پاکستان میں آنا حضرت میں ہم نے جی ایک scale بنائی ہے scale ہے zero to ten zero ہے کہ جو کام بھی ہم کہیں مثلا میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں اس کا outcome کیا ہے zero اس کا کوئی فائدہ نہیں میں کسی ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا دوں اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کے بعد scale میں ten ہے کہ وہ کام جس کا maximum فائدہ ہے تو ہم نے اندازہ لگا ہے کہ جتنی بھی کام ہم کرتے ہیں یہاں پر overseas پاکستانیوں میں جیسے ہم اپنے سینیٹر سے کانگریسمنٹ سے پولیٹیشن سے بات کر رہے ہیں ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم کہیں لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں کمنیکیٹ کر رہے ہیں ان سارے کاموں میں سب سے زیادہ جو فیئر کو ختم کر سکتا ہے وہ ہمارا خود سے پاکستان جانا اور پاکستان میں جا کر کوئی ایسا function کرنا جس سے ہم لوگوں سے ملیں اور لوگوں سے براہراست بات کریں question کریں اپنے concern بتائیں اپنا دکھ بتائیں کہ ہمیں کتنا دکھ ہو رہا ہے پاکستان کی اس حالات اور اس میں آپ کا plan کیا ہوگا کہ یہ دو روزہ وہاں پہ آپ کا function ہوگا یا آپ زیادہ دن وہاں پہ ٹھہریں گے اور کیا اس میں صرف پاکستانیز ہوں گے یا نون پاکستانیز بھی ہوں گے جی اصل میں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک ہزار کے قریب جو ہے ابھی تک ہمیں commitment ماشاءاللہ خاصی آ رہی ہیں لوگ بڑے جذباتی ہیں لوگ واقعی آنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر تو لوگ تو پاکستانی ہوں گے لیکن ہمارے ساتھ نہ جی کچھ human rights activists جو ہیں وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ human جو rights watch تنظیمیں ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں پاکستان کی strategic location ایسی ہے پاکستان کی stability تو سب کے حق میں ہیں یعنی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک nuclear power اتنے زیادہ لوگوں کی جس میں زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں وہ اگر وہاں instability ہوتی ہے تو وہ تو پوری دنیا کو متاثر کریں گے تو وہ human rights watch جو تنظیمیں ہیں وہ بھی watch کر رہی ہیں تو وہ کچھ ہمارے ساتھ آئیں گی اور اس کے علاوہ international media کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک company کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو local ہماری جو constituencies کے elections آنے والے نا جی 2024 اور اس میں بہت سارے candidates جو ہیں وہ ان ان کے لیے ہم king maker ہیں کیونکہ اتنی تعداد میں پاکستانی اگر ایک سائٹ پہ vote دیں گے تو وہ تو election کا فیصلہ کریں گے اور یہاں جب senator اور congressman election لڑ رہا ہوتا نا جی وہ بات ہی سارے فلسفہ کو بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے صحیح بات کیونکہ اگر اس نے جیتنا نہیں ہے تو پھر وہ out of the game میں تو اس وقت تو وہ ہر چیز کر لیں گے جب international میڈیا کی ساری نظریں ہم پر لگی ہوں گی اور ہم پاکستان میں human rights پر convention کر رہے ہوں گے جس میں ہم ہر ایک کو دعوت دیں گے کہ آئیں آپ ذرا ہمیں explaining کریں صحافیوں کو ججز کو بار کو ہم جو ہے اداروں کو کہیں گے کہ آئیں آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ کس کا مطلب کیا وجہ ہے human rights کو آپ کیسے وائلیٹ کر سکیں human rights کے ساتھ women rights بھی ہیں پھر disability کے بھی دیکھیں نا جو ہمارے کئی لوگوں کو جو disabled تھے ایک خاتون جو جس طریقے سے اس کو اٹھا کے پھینکا گیا اور پھر زل شاہ کا بھی ایک واقعہ ہوا جو covenant of disabled ہے یہ بھی ایک یو این کے چارٹر کے انڈر آتا ہے تو اس کو بھی میرا خیالہ دیکھنا چاہیے دیکھیں جی آج کے دور میں اگر آپ نے کسی کسی قوم کی civilization کو دیکھنا ہونا چاہیے تو چند criteria ہیں بڑے clear وہ اپنے disabled اور کمزور لوگوں کے ساتھ کیا کرتی یہاں پر آپ کوئی گھر میں نے ایک چھوٹا سا office بنایا ہے اگر اس میں disability کے لیے میں slope نہیں بناتا نا تو منظور ہی نہیں ملے گی مجھے اگر میں نے کوئی ایسا دروازہ بنا دیا جس میں سے wheelchair نہیں گزر سکتی تو میرا پورا office جو کہ town کو business دے گا جو بہت سارے لوگوں کا care کرے گا مجھے اجازت نہیں مل سکتی disability کو تو اتنی زیادہ disability بچے خواتین اور elderly لوگ ان کے مطالق تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے یہاں پر ہماری training ہے کہ ہم ان کا abuse سنیں تو فوراں state کو بتائیں state ان کی responsibility لیتی ہے جو کمزور section basically state کا اور کیا function تو اپنے لیے کام کر لیتا ہے تو یہ یہ چیزیں تو جی ان کا کوئی justification نہیں ہے کوئی بھی جتنی چیزیں narrative میں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ بچوں والی باتیں لگتی ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ logistics کا بھی ایک بہت بڑا issue ہوگا کیونکہ اگر ایک ہزار لوگوں کو وہاں پہ اپنے لے کے جانا ہے وہاں پہ ان کو ٹھہرانا ان کا بندبست کرنا پھر اس کی ظاہر ہے cost وغیرہ بھی ہوگی تو یہ کس طرح ہوگا اس کا بھی ذرا تھوڑت ہمیں بتائیں اور کون بیئر کرے گا جی یہ سارا کچھ اصل میں جی الحمدللہ پاکستانی all over the country خاص طور پر developed countries میں بڑے well off ہے یہاں ایک uber driver بھی جو ہے وہ enough کما لیتا ہے اور چونکہ اب لوگ ڈھر کے مارے پاکستان میں اپنے remittances نہیں بھیج رہے اور تقریباً ہر دوسرا آدمی جو ہے پاکستان میں سال میں ایک دفعہ تو جاتے ہی اپنے ذاتی غرض سے تو جاتے ہی ہے تو یہ اس کا سال کا ٹور ہو جائے گا تو ہر آدمی اپنے پیسے خود خرچ کرے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا partial جو اگر وہ پوری طرح نہیں خرچ کر سکتا یا ابھی آیا پاکستان سے دوبارہ جانا چاہ رہا ہے تو ہم دوستوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی آپ کا جو ہے نا وہ compensate کر دیں گے اس کے علاوہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اپنی جو normal routine ہوتی ہے نا recreation والی اس سے ہٹنا پڑے گا ہمیں ذرا simple جگہ پیوی ہو سکتا رہنا پڑ جائے ضروری نہیں کہ ہم PC میں ہی جا کے ٹھہریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی زمین پہ ہم کہیں بھی رہ سکتے ہیں جی الحمدللہ دیکھیں محبت جو ہے نا جی وہ آپ سے ہر کچھ کروا لیتی ہے میں جو لوگوں میں جذبہ دیکھ رہا ہوں grassroots level پر میں نے ایسا پچھلے تیس سالوں میں پاکستانی community کے ساتھ میں مسلسل کام کر رہا ہوں جی پچھلے بیس پچیس سالوں سے میں یہاں کی بہت بڑی مسجد جو long island کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کا president ہوں اور لوگوں کے ساتھ community کے ساتھ ہمارا کام رہتا ہے پھر as a physician آپ کے ساتھ جب کسی کو میں pain doctor ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہیں pain تو تقریباً ہر دوسرے بندے کو ہوتی ہے اور اگر اس کو نہیں ہوتی تو ابباجی کو ہوتی ہے تو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے کبھی اس طرح اوورسیز پاکستانیوں میں concern غصہ frustration اتنی زیادہ نہیں بھی اور یہ بہت بڑا لاؤس ہوگا کہ اس energy کو جو اس وقت پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے اس کو ہم channel نہ کر سکیں ہم ان سے فائدہ نہ ہوتے فائدہ کیا ہے پاکستان کی اکنومکس کے لیے یہ اوورسیز پاکستانی ایک وائٹل کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن ان کو نظر تو آئے ان کو نظر تو آئے کہ کوئی stability ہے ان کو نظر تو آئے کہ یہ basic چیزیں ہیں جن کو ساری دنیا مان چکی establish کر چکی ہیں these have become the common values of human beings human rights rule of law constitution صحیح بات اچھا رب صاحب آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ ایک جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اور جس رکے سے پاکستان میں اس وقت ایک اندھیری رات چھائی ہوئی ہے کوئی اگر untoward incident ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے گروپ کے ساتھ تو اس کے لیے آپ mentally prepared ہوں گے دیکھئے جی بالکل mentally prepared ہوں گے ہمیں کرنا prepared ہونا چاہیے دیکھیں چونکہ میں نے اس تحریک کو دوستوں نے مل کے کیا ہے تو یہ ہماری responsibility بنتی ہے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں صرف اپنی بات نہیں ہے اب لوگوں کی بات ہے جو leadership ہوتی ہے وہ اصل میں یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو سامنے لائے جائے اور لوگوں کا خیال رکھا جائے اب وہ جو ایک ہزار لوگ ہیں وہ اب ہماری ذمہ داری ہیں اس ذمہ داری کو number one تو ہم اس طرح طے کر رہے ہیں کہ وہ مستقل ٹیم میں ہوں گے اور ہر ٹیم کے ساتھ سوشل میڈیا ہوگا ہر ٹیم کے ساتھ ہر ٹیم کا اپنا سوشل میڈیا ہوگا پھر ہماری آپس میں بڑی زبردست قسم کی coordination ہوگی اس کے parallel ایک آدمی ان ملکوں میں 24 hours اس کو monitor کر رہا ہوں اور جو یہاں congressmen اور senators ہیں اور international میڈیا ہے ان کے ساتھ already ہم پوری طرح ان کو بتا کے جائیں گے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں اور اچھے ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی خدا نہ غاستہ ہمارا کوئی یعنی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو آج تک شاید ہمارے ان دوستوں نے کبھی کوئی مکھی نہیں ماری اور جب کبھی کسی کے ساتھ شاید rudeness سے بات نہ کی ہو یہ اتنے professional اور simple سے لوگ ہیں انہوں نے کسی کا کیا بگاڑنا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے individual ہوتی ہے تو فوراں report ہو جائے گی یہاں پر اور embassies جو ہیں ان کو بھی ہم sensitive کر کے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر ساتھ اندہہزار کر رہے ہیں دیکھئے جی بات یہ ہے کہ fear تو صرف اسی وقت ختم ہوتا ہے جب آپ کا اللہ پر اندسار ہوتا ہے لیکن جو جو ہمیں حکم بھی ہے کہ اپنی precautions جو ہیں ہم کریں تو ہم اس کو systematic طریقہ سے کر کے جائیں گے اور ہمارا چونکہ open heart ہے ہمارا جو concern میرا خیال یہ ہے کہ جذبے کی جو صحیح direction ہوتی ہے جیسے روشنی ہوتی ہے جی آپ نے اندھیرے کی بات کی تو اندھیرے کو تو صرف روشنی ختم کرتی ہے اس کو برا والا کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹس وغیرہ final ہوگی ہیں پھر آپ نے جولائی میں پہنچ رہے ہیں جی جی انشاءاللہ جی ہم mid jolai کا program بنا رہے ہیں انشاءاللہ تو اس میں ابھی جو logistics ہیں اس پہ ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اصل میں ہم عام لوگ ہی کام کر رہے ہیں دیکھیں جی کوئی political party تو ہیں نہیں ہم تو عام لوگ ہیں ان کو organize کرنا ہے لیکن الحمدللہ یہاں جو professionals رہ رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی management کو اچھی طرح ایک بندہ 11 کو چلا رہا ہے نا جی تو اس کو management کا پتہ ہے مسجد میں کام کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے تو الحمدللہ وہ skills موجود ہیں لوگوں میں اب وہ skills پاکستان کے لئے استعمال انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ wish you best of luck wish you godspeed ڈاک صاحب اور wish Pakistan godspeed اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ کی کوشش اور آپ کی کاوش اور آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکے اور پاکستان ایک اُبھرتی ہوئی طاقت کے طور اُبھرے جس طرح ہمارا خواب ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہو سکے اور آپ کی کاوشیں جی وہ برائیں اور امیدیں آپ کی برائیں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی thank you very much السلام علیکم